اسلام علیکم میں ہوں نوپھان ناجک بربیر کنسپٹ والمیٹس کی جانب سے ہم حاضر ہیں آج ہم ڈسکس کریں گی ریڈیکل اور ریڈیکینڈ کہ ریڈیکل کیا ہوتا ہے ریڈیکینڈ کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایکسپنینشل فارم یا ریڈیکل فارم یا ایک دوسری کو کنورڈ کرنا تو آج کی ٹاپک میں ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے تو چلو سٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے کنسپٹ کلیر کرنا ہے کہ ریڈیکل اور ریڈیکینڈ ہے کیا چیز ہے تو یہ ہمارے پاس ہے کہ ریڈیکل فارم ہے دوسرا ایکسپنینشل فارم ہے اور یہ کیا ہے پارٹس آف ریڈیکل ہے تو پارٹس آف ریڈیکل میں یہ ایکس ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ کیا ہے یہ انڈر روٹ ہے یہاں پر ای لکہ ہے اور یہ ان ہے تو یہ جو ایکس ہے جو سکوئر روٹ کے اندر ہے یعنی یہ جو سیمبل ہے اس کو ہم کہیں گے ریڈیکل اور جو چیز ریڈیکل کے اندر لکھا ہے وہ کیا ہے ریڈیکین ہوگا اور اس کی یہاں پر کارڈر میں جو بھی چیز لکھا ہے اس کو ہم انڈیکس کہیں گے اور اس کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم کہیں گے کوفیشنٹ تو اس لیے یہ کیا ہے پارٹس آف ریڈیکل ہے تو پارٹس آف ریڈیکل کے علاوہ ہمارے پاس ہوتا ہے ریڈیکل فارم ریڈیکل فارم کیا ہوتا ہے کہ وہ الیمنٹ جس کو ہم ریڈیکل کے اندر لکھیں گے اور کیا ہے یہاں پر انڈیکس بھی موجود ہو یعنی شارڈ کٹ اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ یہ جب سمبل موجود ہو تو پھر اس کو ہم کہیں گے ریڈیکل فارم اور اس کے علاوہ دوسرا ہے ایکسپنینشل فارم ایکسپنینشل فارم وہ ہے کہ ہم اسی ریڈیکل فارم کو کنورڈ کریں گے ایکسپنینشل فارم یعنی یہاں پر ہمارے پاس کیا آئے گا ایکسپنینشل فارم جب آئے گا اس لیے اس کو ایکسپنینشل فارم ہم کہتے ہیں تو یہ تو ہو گیا توڑا سا کنسپٹ اس کے پارٹس آف ریڈیکل کی ریڈیکل فارم اور ایکسپنینشل فارم اب اسی کے مطالق ہم کیا کریں گے جو سوالات ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اسی کے مطابق پہلے کوئشن ہم سے پوچھ جائے گا کہ 11 اور وائی کیا ہے اسی طرح 13 اور 3 ایکس اے بی سکوئر اس کو کیا کریں رائٹھ اینڈیکس اینڈ ریڈیکینڈ اس میں صرف اینڈیکس اور اینڈیکینڈ کو کیا کریں وہ لکے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے کہ جو اینڈیکس ہے وہ کیا ہے اس میں یہاں پر کوئی ان کی جگہ کوئی ہنسہ نہیں ہے تو اس لیے یہاں پر کیا ہے اینڈیکس ہمارے پاس کیا ہے 2 اور کیا ہے اینڈیکینڈ کیا ہے 11 over y اسی طرح اس میں 13 over 3x یہ کیا ہے اس کا ریڈیکینڈ ہے یہاں پر کوئی ہنسہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر کیا ہے 2 اس کا کیا ہے انڈیکس ہے اسی طرح یہ کیا ہے ab square یہ ریڈیکینڈ ہے اور یہ کیا ہے یہاں کوئی ہنسہ نہیں ہے یہاں پر کیا ہوگا انڈیکس 2 ہے اگر فار اگزامپل ہم کو یہاں کیا چار دیا ہوا ہوتا تو پیر کیا ہے 4 جو ہے کیا ہے اس کا انڈیکس ہے تو اسی میں اگر ہم چک کریں پھر کیا ہے ab square ریڈیکینڈ ہو گیا 4 کیا ہے انڈیکس تو اسی طرح second question ہے اس کے مطالق کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس data ہے اس کو کیا کرے transform radical to exponential form یعنی radical سے exponential form میں اس کو convert کرنے ہے کیسے convert کریں گے اب سب سے پہلی تو ہے ہمارے پاس radical form ہے کیونکہ radical کا sign وہ کیا ہے موجود ہے اب اس کو convert کرنا ہے exponential form تو exponential form ہے ہمارے پاس صرف exponential form میں لکھنا ہے مزید simplify نہیں کرنا ہے تو 36 square root ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جو 36 square root ہے یہ کیا ہے radical form میں ہے exponential form میں ہوگا یہاں پر کیا ہے انڈیکس میں 2 ہے یہ 2 اس کا reciprocal لے لے تو یہ کیا ہوگا 36 exponent یعنی اس کا power کیا ہوگا 1 over 2 یہ کیا ہے exponential form اسی طرح دوسرا ہے کہ 8 index 3 ہے یعنی ہمارے پاس ہے یہاں کہ 8 cubic root کیا ہے یہ 3 ہے اس کو ہم کیا کہیں گے cubic root اور یہاں پر 2 ہے اس کا کیا تھا square root تو cubic root اس کا reciprocal لے لے تو یہ کیا ہوگا 8 اور اس کا exponent ہوگا 1 over 3 اسی طرح دوسرا ہے کہ کیوں اور اس کا کیا ہے nth root یہ کیا ہے n ہے nth root تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ کیوں nth root ہے اس کو ہم لکھیں گے کیوں exponent 1 over n اور اس کے علاوہ یہ جو ہے کہ 5 minus 6 5 minus 6 a square اور اس کا whole power 3 اور یہ کیا ہے اس کا square root تو سب سے پہلے ہم یہاں لکھیں گے کہ 5 minus 6 a square whole power 3 again اس کا جو square root ہے وہ کیا ہوگا 1 over 2 تو یہ ہم کو معلوم ہے یہ بھی whole power ہے یہ بھی whole power ہے یہ آپس میں multiply ہو سکتے ہیں تو 5 minus 6 a square یہ کیا ہوگا 3 by 1 over 2 یہ کیا ہوگا 3 by 2 تو یہ کیا ہے یہ ہے اس کے radical form اور یہ کیا ہے اس کے exponential form اسی طرح next one ہے کہ minus 7 power 1 over 3 x power minus 3 over 2 b power 4 over 5 transform exponential form to radical یعنی exponential form سے convert کرنا ہے radical form کو کیسے convert کریں گے ہمارے پاس پہلے ہے کہ minus یہاں پر ہے کہ minus 7 power 1 over 3 یہ کیا ہے اس کا exponential form ہے radical form یہ ہوگا minus 7 یہ radical کا سیمبل ہوگا یہ 3 جو ہے یہاں اس کا رسی پروکر لے لے یہ 1 over 3 ہے یہ 3 by 1 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں دوسرا ہے کہ x power minus 3 یہ ہے کہ x power minus 3 over 2 اب اس کو convert کرنا ہے radical form کو تو radical form کے لئے ضروری ہے کہ یہ جو نیچی 2 ہے اس کی اوپر 1 ہونا چاہیے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہے کہ x power minus 3 multiply by 1 over 2 پھر یہ کیا ہوگا یہ ہوگا x power minus 3 over یہ again ہوگا 1 over 2 اب 1 over 2 ہے تو یہ ہوگا x power minus 3 اس کا ہوگا radical symbol یہ 1 over 2 ہے اس کا ریسے پروکل لے لیے یہ index کو آ جائے گا تو یہ ہوگا 2 اب 2 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا صرف ہی انصر ہوگا x minus 3 کیا ہے square root یہ کیا ہے اس کا radical form اسی طرح دوسرا ہے کہ b یہاں پر ہے b power 4 over 5 تو سب سے پہلے ہم اس طرح لیکھیں گے b power 4 multiply by 1 over 5 پھر یہ ہوگا کہ b power 4 again whole power 1 over 5 اب یہ 1 over 5 ہے اس کو ہم لیکھ سکتے ہے کہ b power 4 اس کا reciprocal لے لے تو یہ کیا ہوگا 5 روٹ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ 5 اس کا کیا ہے index ہے b power 4 تو یہ کیا ہے اس کا radical form ہو گیا اسی طرح last one ہے 1 to 5 x cube root ہے اور 8 over 27 یہ بھی cube root ہے اس کو simplify کرنا ہے کیسے simplify کریں گے تو simplify کیلئے ہمارے پاس کیا ہے کہ 1 2 5 x اس کا cube root کیا ہے اس کو ہم نے لکھ لیا اس کو ہم دوبارہ لکھ سکتے ہیں کس طرح کہ 1 2 5 اور اس index 3 اور یہ کیا ہے x اس کا index 3 کیونکہ یہ کیا ہے دونوں پر موجود ہے اس کو ہم نے لکھ لیا اس کو دوبارہ ہم لکھ سکتے ہے کس طرح 1 2 5 یہ ہوگا radical form سے ہوگا exponential form کو اور دوسرا کیا ہے x اس کا index 3 تو یہ برابر ہے 1 2 5 کو ہم لکھ سکتے 5 power 3 again whole power 1 over 3 اور یہ x کا index 3 تو یہ دوبارہ ہم جس طرح ہمارے پاس یہ بھی power ہے یہ دبل power کیا ہوں گے یہ لاف indices میں کیا ہے ایک لا موجود ہے جب دبل power ہو وہ آپس میں multiply ہوتا ہے جب کہ بیس سیم ہو گا 5 power 3 multiply by 1 over 3 اور x کا index کیا ہے 3 تو یہ cancel out ہوں گے لہٰذا یہ برابر ہے 5 into کیا ہے 5 into x اور index 3 تو یہ کیا ہے اسی کا answer ہو گیا اس کا answer تو ہے 5 over x اس کا index 3 تو اسی طرح دوسرا ہے کہ 8 over 27 اس کا cubic crude ہے ہمارے پاس یہ پر 3 موجود ہے تو اس کو ہم simplify کرنا ہے کس طرح simplify کریں گے یہاں ہم نے لکھ لیا اس کو 8 over 27 اور اس کا index 3 لکھ لیا تو سب سے پہلے اس کو ہم exponential form میں لکھیں گے 8 over 3 اسی طرح 27 کو ہم لکھ سکتے 3 power 3 whole power کیا ہوگا whole power 1 over 3 اب whole power کا مطلب ہے کہ اسی کی اوپر ہے اسی کی بھی اوپر ہے تو ہم لکھیں گے 2 power 3 by 1 over 3 again 3 power 3 by 1 over 3 تو یہ آپس میں کیا ہوں گے cancel سلوڈ ہوں گے تو اس کا انصر آئے گا کیا ہے 2 by 3 تو یہ کیا ہے اسی کا انصر ہے 2 by 3 تو یہ تو تھا concept clear کرنی کیلئے کونسا ٹاپک تھا ریڈیکل کا اور ریڈیکینڈ کا پھر اس کو کیا کرنا تھا ٹرانس فارم کرنا تھا ایکسپنینشل فارم سے ریڈیکل کو یا ریڈیکل سے ایکسپنینشل کو پھر اس لسٹ میں کرتا سمپلیفائی کرنا تھا تو اسی طرح کی ویڈیو میں ہم دوبارہ بھی حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ